جی جی میں نے آواز آستے کے لیے اسلام علیکم پرویسا مارکم سلام اسلام علیکم مفتی صاحب جی جی مارکم سلام سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کے لیے کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو امت محمدیہ کے لوگوں سے مایوس نہیں ہے کیونکہ ان جیسے ہستی اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے ہمیں کروا دیا ہے مسلمہ سائے ڈسکس کر سکتے ہیں بہت شکریہ اس چیز کے لیے جو آپ کر رہے ہیں دوسرا میرے سام مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان یہاں کے محول کے لیے سے بہت انسائٹی کے شکار ہو جاتا ہے گھبرات ہو جاتی انسان کو کہ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے ابھی کچھ ہو جائے گا ابھی کچھ ہو جائے گا اس طرح کی کفیر اکثر ہوتی ہے اور اس میں ایک گیپ آتا ہے کبھی دو دن میں انہیں بہت اچھے گزار جاتے ہیں اس کے ایک دو دن بعد پھر محسوس ہوگا کہ یہ ایسا فیل ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے تیسا معامل سے ہے کہ میرے لیے اور میرے اہل و عیال کے لیے میرے محباب کے لیے سب کے لیے دعا کے لیے رسمت برکتوں کے لیے خبر و برکت کے لیے اولاد کے لیے بہت شکریہ آپ کی کول کا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ بہت بہت امدہ کول کی سب سے پہلے آپ نے جو موجی ناکارہ کے بارے میں جو الفاظ کہا ہیں وہ بہت بڑے الفاظ کہا ہیں اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بطالہ مجھے واقعی امت محمدیہ کے لیے امید کی کرن بنا دے اور واقعی امت محمدیہ میرے ذریعے سے رائے حق پائے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح خطوط پر جو دین ہے اللہ مناج السنہ وہ آپ حضرات تک پہنچانے کے مجھے توفیق عطا فرمائے ظاہر ہے آپ کی اس بات نے میرے دل پر بڑا اثر کیا دل کو لگی اور دل کرتا ہے پھوٹ پھوٹ کے روں لیکن چونکہ مجھے پروگرام بھی کرنا آپ کے ساتھ باتیں بھی کرنی ہیں لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں اپنی کیفیات کا اظہار بھی نہیں کر پاتا لیکن یہ ہے کہ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی واقعی میری تمام جو خدمات ہیں ان کو خلوص نیت اور اخلاص نیت کے ساتھ جو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی بھی قسم کی لگزی اور کوتائی سے محفوظ رکھے اور آپ کی یہ جو کمپلیمنٹس ہیں ان کو میرے حق میں اللہ قبول و منظور فرمائے اور آپ کی حسن نظروں کو واقعی حقیقت سے بدلیں اور باقی جو آپ نے یہ کہا کہ یہاں حالات میں بیچینی ہونے لگتی کیفیات ایسی ہو جاتی اس کے لئے آپ جو ہے یہ جو کلمہ طیب ہے یہ کلمہ طیبہ آپ نے جو رزانہ یہ پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے ہر نواز کے بعد ایک ایک سو پڑھ لیں یا ایک ہی مجلے میں پانچ سو مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے بدم کر لیا کریں انشاءاللہ تسکین قلب نصیب ہوگی اور خارج کسی بھی کے خوف سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھیں گے بہت شکریہ بہت امدہ کال تھی محفوظ님� موسیقی 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 موسیقی